اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی کمپیوٹر کی فیچر مصریدہ کلاس ٹین آج ہم لوگ نے اپنا لیکچن نمبر سیونٹین سٹارٹ کرنا ہے لیکچن نمبر سیونٹین کے اندر ہم لوگ کریں گے بیسی کے ڈیفرنٹ مور کمانڈ کے بارے میں تو نمبر ون پہ ہمارے پاس ہے فائل کمانڈ فائل کمانڈ کسی یوز کیا جاتا ہے جب آپ نے اپنی فائلز کو لسٹنگ اپ کرنا ہو اور ڈرائیف کے اندر سپیسیفٹ ڈرائیف کے اندر اس فائل کو رکھنا ہو تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں فائل کمانڈ دیفرنٹ نیمز کے ساتھ ہم دیفرنٹ ڈرائیف کے اندر جو بھی ڈرائیف آپ یوز کرنا چاہیں اس میں اس کو سیف کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہماری اور کس ڈاکومنٹ میں ہم نے سیف کرنی ہے وہ پاتھ میں ہونا ضروری ہے سائنٹ ایکس اس کا یہ ہی ہوگا فائلز پاتھ نیم کے کس جگہ پر سولٹ کرنا ہے پاتھ نیم آپ کے پاس اوپشنل ہوتا ہے اگر آپ جو ہے پاتھ نیم کو لکھنا بھول جائیں تو آپ کی جو کرنٹ ڈریکٹری ہوتی ہے جن کے جس میں آپ نے کرنٹ ڈریکٹری ہوتی ہے جس میں لازٹ نیم یا ابھی آپ نے ریسنٹلی جو ہے فائل میں کوئی ڈیٹا کو سٹور کیا ہو تو اسی فائل میں وہ جو ڈیٹا ہے آپ کا سٹور ہو جاتا ہے جو کہ کرنٹ ڈریکٹری آپ کی یوز کی گئی ہوتی ہے اسی طریقے سے اسٹیرک اور کوسٹن مارک جو ہے آپ کے پاتھ نیم کے ساتھ شو کرنا ہے لازمی اور جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اگزمپل ہے اگزمپل دیکھتے ہیں اگزمپل میں شو کیا گیا یہاں پہ فائل کمانڈ یوز کیا گیا ہے فائل کمانڈ میں کیا یوز کی ہے اس میں یہ ڈوکومنٹ یوز کیا ہے ڈوٹ ڈی او سی ڈوکومنٹ کی جو ہے ایکسٹنشن ہے اور یہاں پہ ڈرائیب ڈی ہے اور ایکسل ایس یہاں پہ ایکسٹنشن سیکینڈ ہے اس کے علاوہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے نیم جو ہے فور جو ہے کریکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہونا چاہیے نورملی جیسے کہ یہاں پہ مار یوز کیا گیا ہے مار یہ نیم ہے فائل کا اور ساتھ کسٹن مارک یوز کیا گیا ہے کس چیز کو شو کر رہا ہے یہ بھی آپ کے فائل نیم کا حصہ ہے یہ آپ ایسٹیرک یوز کریں گے یا کسٹن مارک اور دور ایکسل ایس یہ آپ کا جو ہے ایکسٹنشن ہے کہ کس جگہ پہ یعنی کہ کس ڈرائیب میں ڈریکٹری میں آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے اسی طریقے سے کم بیسک میں کیسے یوز ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ یوز کیا جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارا وہ ہے کل کمانڈ کل کمانڈ کس لیے یوز کیا جاتا ہے کل کمانڈ فائل ڈسک سے آپ کی فائل کو ریموو یا ڈلیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ جو ڈسک ٹوائیب میں آپ کی جو فائل ہے اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے پات نیم پھل فائل نیم فائل کا نیم اور پات نیم اس سے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اور ٹائپس اف فائل کو بھی جو ہے فائل کو ڈلیٹ کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو کل کمانڈ ہے وہ اور کیا کام کرتا ہے اس طریقے سے شو ہوتا ہے کل یہ آپ کے پاس جو ہے شو کی گئی ہے فائل نیم اور یہ اس کو ڈلیٹ کر سکتا ہے انویٹری اس کی ایکسٹینشن ہے اس کے بعد ہے لسٹ کمانڈ لسٹ کمانڈ کیا کام کرتا ہے لوڈڈ پروگرام کو ڈسپلے کرتا ہے پارشل یا کمپلیٹلی آن دا سکرین انپورٹنٹ ہے یہ بھی پوائنٹ اور کل کمانڈ بھی انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیا کرے گا یہ سکرین پر شو کرے گا پارشلی یا کمپلیٹلی آپ کے کمانڈ کو لوڈڈ کمانڈ کو جو لوڈ ہو چکا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ اس کا سائنٹیکس ہے لسٹ لائن نمبر مائنس لائن نمبر فائل نیم فائل نیم لازمی شو ہوگا اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس آپشنیل اگر آپ لکھنا بھول جائیں گے تو وہ کیا ہوگا کمانڈ جو ہے لارس انٹر پرگرام میں جو ہے لسٹنگ اپ ہو جائے گا جو بھی آپ نے لارس کرنٹی یوز کیا گیا ہوگا اس میں پلیئرس ہو جائے گا لائن جو ہے لائن نمبر آپ دے سکتے ہیں زیرو سے لے کے سکٹی فائف تاؤزن پائف ٹوئنٹی نائن تک جتنی دیا لائن نمبر دینا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لیزینج ہے اور فائل نیم جو ہے وہ سپیسیفائی نہیں ہوتا ویڈا لسٹنگ اپ سے اگر سپیسیفائی نہیں ہوگا تو وہ لائن نمبر کی اندر ہی اس کو پلیئرس کر دے گا اس کے بعد یہ اس کی اگزیمپل ہے کس طریقے سے اس کو پلیئرس کیا جائے گا 10 through 20 یعنی کہ کتنی جو ہے کونسی لائن میں جا کے اس کو پلیسٹ آؤٹ کرنا ہے then آپ کے پاس ہے لود کمانڈ لود کمانڈ کیا ہے لود کمانڈ جو ہے دسک میں سے میموری میں لوڈ کرتا ہے آپ کے فائل کو یا آپ کی ڈیٹا کو لسٹ کمانڈ کا کام کیا ہے آپ کی دسک سے میموری میں لوڈ کرتا ہے لوڈ کمانڈ کی اسٹینشن کیا یعنی کہ سینٹیکس کیا ہے اس کا لوڈ فائل نیم اور آر اب یہ آر کیا چیز ہے آر آپ کے پاس اوپشنل ہوتا ہے لوڈ کمانڈ کا سائن ہے کہ کونسی کمانڈ کو کونسی جگہ پہ آپ نے اس کو لوڈ کرنا ہے تو یہ اس میں ایکسٹینشن بھی آ سکتی ہے اور نیکس میکی ڈیریکٹری میکی ڈیریکٹری آپ کی سبڈیریکٹری جب آپ نے جو ہے ریٹ کرنی ہو سبڈیریکٹری تو آپ میکی ڈیریکٹری یوز کرتے ہیں یعنی میکی ڈیریکٹری اور سائنٹ ایکس اس کا سمپل ہی ہے میکی ڈیریکٹری سکتی کریکٹر جو ہے اس سے زیادہ ایکسی ہم نہیں کر سکتے سچنگ ایکسپریشن کو دین آپ کے پاس نیم کمانڈ نین کمانڈ ری نیم کیلئی دوکومنٹ جیسے کہ یہاں پہ ہے ڈوٹ کم ایم کے آر ایم کے ایس کس میں پلیس ہو جائے گا ری میکس ڈوکومنٹ اس کے بعد ری نم کمانڈ ری نم کمانڈ ری نمبر دینے کے لیے ری نمبر کمانڈ کے لیے آپ نے یہ پہ کیا کرنا ہے یہ سائنٹ ٹھے سائنٹ لازمی لان کرنا ہے ری نمبر نیو نمبر لکھنا ہے اور نمبر لکھنا ہے اور ری نمبر اور نمبر تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیا کرنا ہے دی فالٹ تو آپ کے پاس نمبر 10 ہی شو ہوتی ہے اور جس طریقے سے آپ ری نمبر دینا چاہتے ہیں پہ ری نمبر دیا جائے گا اس کے بعد آج ان کری منٹ کیا چیز ہے first line of the program increment is the increment to be used in the new sequence جو بھی آپ سیکو 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 دینا چاہے ڈی فالٹ 10 10 جو ہے نمبر کو ہی شو کرے گا ان کے 10 30 40 and so on اسی طریقے سے the next one is اس کی example ہے example میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نیو نمبر assign کرنا ہے تو line number 10 کو کرنا ہے تو 80 z number then آپ نے اس کی assignment کر دینا ہے complete then line number 70 پہ لے کہ آنا یہ جو بھی ہے آپ نے اس کو place کر دینا ہے تو یہ تا class ہمارا آج کا lecture امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی چیز کے سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو دیکھیں تا کہ آپ کو سمجھ آج ہے next جو ہم مزید کمانڈ کو discuss کریں گے اور آپ نے اس کے quiz لازم solve کرنے ہیں اللہ حافظ